پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سورے نکلنے سے پہلے پہلے اس سورت کو یہ سات مرتبہ تلاوت کریں سات مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی جو آخری آیت ہے اس میں سجدہ تلاوت ہے جو میں نے کہا اللہ لا توتعہو وسید وقتریب کہ اللہ لا توتعہو یعنی اس سرکش کی تو اطاعت نہ کر بلکہ اللہ کا سجدہ کر اور اللہ کا قرب پا یہ جو آیت ہے یہ آیت سجدہ کہلاتی ہے یہ جب تلاوت ہو جائے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے سجدہ تلاوت کرنا پڑتا ہے اب یہ سات مرتبہ آدمی اس کی تلاوت کریں سات مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ میں جائیے سجدہ تلاوت کریں سجدہ تلاوت میں جب جائے گا تو اس سجدہ کے اندر جو سات مرتبہ یہ پڑے حسبن اللہ ونیم الوکیل نیم المولا ونیم النصیر سات مرتبہ یہ پڑے یہ پڑنے کے بعد سجدہ سر اٹھا لے اور اپنے بدن پر دم کرے تھوڑا سا پانی پاس اس پر فون کے پانی پی لے ایک ہی سجدہ کافی ہے بھر ایک ہی سجدہ کیونکہ اگر ایک آیت کو بار بار ایک ہی مجلد میں دور آئے تو وہ ایک ہی سجدہ کافی ہوتا ہے تو اس لئے جب وہ ایک سجدہ کر کے اس کے اندر یہ حسبن اللہ پڑنا ہے اور دم کر لینا ہے پانی پی لینا ہے اس کی پابندی رکھیں کسی قسم کے ہڈیوں کا جوڑ جی ہے گھٹنوں کو جوڑ جی میں کسی قسم کا جو درد ہوگا وہ درد جی رفع ہو جاتا ہے اور درد نہیں ہوتا سات دفعہ پڑنا ہے تو یہ ایک فائدہ اور دوسرا فائدہ یہ کہ جن بچوں کے اوپر جائے ام سبیان یہ ایک شیطانی چیز ہے اس کی نظر لگ جاتی ہے یا نظر لگنے کا اندیشہ ہے اور بچوں کو عام طور پر یہ ایسی شیطانی چیز ستاتی ہیں تو ایسا خطرہ ہو تو بچے پر روزانہ ایک مرتبہ صورت عالق تلاوت کر کے اس کے دونوں کانوں پر زور زور سے پھونک دیا کریں اور سامنے بدن پر پھونک کے ہاتھ پھیر دیں تو بچوں پر روز کرتی رہے مائیں تو بچہ کسی قسم کی آسیبی اور شیطانی تصرف کا شکار نہیں ہوتا یہ اس کا بڑا فائدہ ہے اور تیسرا فائدہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آپ کا بوس ہے یا کوئی حاکم ہے یا کوئی ایسی پیشی ہے کوٹ کے اندر کوئی جج بڑا خورانٹ کی سمکہ ہے تو خطرہ ہے یارو آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے ایسے اندیشیں ہیں تو اس صورت کو سات مرتبہ تلاوت کر کے جائیں سات مرتبہ تلاوت کر کے اپنے پر دم کریں اور دعا کر کے جائیں زبردست آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا کیسا بھی ظالم حاکم ہو وہ آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکے گا کیونکہ اس صورت کا مضمونی کچھ اس کے سمکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت دے دیتے ہیں میں کلیریفائی کروں گا سات دفعہ تلاوت کر کے سجدہ کر کے اس کے بعد جائیں بلکل ظاہر ہے سجدہ کے جب وقت ہے تو اس میں سجدہ کر کے جائیں تو اس کے علاوہ یہ ہے ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر کوئی دشمن ہے موزی دشمن ہے وہ ستاتا ہے تنگ کرتا ہے پریشان کرتا ہے باز نہیں آتا خاص بہت زبان اس کی بڑی گندی ہے وہ زبان سے تعفن پھیلاتا آپ کے خلاف تو اس صورت کو روزانہ سات مرد بہت تلاوت کر کے اس کا تصور کر کے اور اس کی طرف پھونک لیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں تو یہ جو ہے اکتالیس دن پابندی سے کر لیں بڑے سے بڑے بڑا دشمن ہوگا وہ زیر ہو جاتا ہے یہ اس کے فضائل فوائد ہیں اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ کسی سفر پر جا رہے ہیں تو سفر میں آپ کو مختلف خطرات کا اندیش ہے کہ بڑری سفر ہے یا بہری سفر ہے تو کوئی اندیش ہے خوف ہے آپ کسی قسم کا یا کوئی ایسا ناغانی واقعہ پیش نہ آ جائے یا یہ خیریہ سے واپس ہم پہنچ جائیں یہ نہ ہو کوئی یہاں پیچھے کوئی ایسے پرابلم پیش نہ آ جائیں تو یہ صورت علق جو ہے یہ روزانہ تین مرد بہت تلاوت کریں روزانہ تین مرد بہت تلاوت کر کے جائیں کسی قسم کی سفر کے اندر کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گا اور ہر تیجہ محفوظ رہے گی بہت بڑا نسخہ ہے اور جہاں تک خوابوں میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کسی شخص سے ڈانڈ پڑے گی اس کی ڈانڈ پڑے گی اور اس ڈانڈ کی ویسے اس کو اپنی اصلاح کا موقع مل جائے گا کوئی غلطی کر رہا ہے لیکن اس پر متنبع نہیں ہو رہا لیکن کسی سے ڈانڈ پڑے گی تو اس کو غلطی پر تنبع ہو جائے گا تو اس غلطی سے باز آ جائے گا یہ بھی ایک بڑا بینیفیٹ ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جائے نیک سال فرزند عطا فرمائیں گے نیک سال فرزند عطا فرمائیں گے اور جس کا فیض جو عالم کے اندر پھیلے گا دنیا کے اندر وہ ایک نیکی پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا یہ اس کا فائدہ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب خاص اس کو عطا فرمائیں گے اگر یہ اپنی عبادتوں میں اسی طرح لگا رہا ہے جیسے وہ کر رہا ہے مخلص ہو کے لگا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربے خاص اس کو نصیب ہو جائے گا تو یہ اس کا فائدہ ہے سبحان اللہ بہت خوب حضرت اتنے کام کی باتیں جو مجھے بات ایک دم میرے دل کو لگی وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہڈیوں کے مرز جسم کے خاص طور پر گھٹنوں والی باتیں ہیں یا اور جوڑوں کے جو درد ہیں ان کے لئے بہت قرامت ہے اور بہت ہمارے یہاں لوگ ہیں جو عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ان کو یہ تکلیفیں ہیں اور لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں ایک تو کام کی بھی زیادتی ہوتی ہے لوگ ایسے ہیں کہ صرف کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں تو ان کے گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے تو اگر وہ یہ عمل کریں تو اس سے ان کا چھٹکارہ ہو جائے گا دکٹر کی ضرورت نہیں ہے کتنی کام کی بات ہے اور اس صورت کو دہراتے رہیں تو علم کی حصولی ہے اور جس کا علم زیادہ ہو گیا اس کے اوپر زیادہ حقیقتیں واضح ہو جاتی ہے یعنی اللہ اور اس کے بتائیوے راستے زیادہ صاف اور بڑے نظر آنے لگتے ہیں یہی بات ہے تو کتنی کام کی چیزیں ہیں تو اس کو پڑھا جائے تو سبحان اللہ بہت ایسی سمپل انداز میں اتنی دینی اور اتنی قیمتی باتیں آپ سے ہم کو سننے کو ملتی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے بہت خوب موسیقا